آپ کے اہل و ایال میں کوئی نقصان ہو جائے بیٹا مر گیا دکھ کی بات ہے بیٹی مر گئی دکھ کی بات ہے ابو جان کا انتقال ہو گیا دکھ کی بات ہے امی جان دنیا سے چلی جئی دکھ کی بات ہے اگر آپ کے اہل و ایال میں کوئی نقصان ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں عورتوں کے لیے خاص طور پر میری عرض ہے عورتیں گلے لگ کے بیٹھ جاتی ہیں دنیا بھن کی بکواس دنیا بھن کی بہودری پتہ نہیں وہ گا گا کے کیا کیا بکواس کرتی ہیں اوہ میری بہن میری بیٹی میری ماں خدا کی قسم یہ اللہ کی رضا کا کام نہیں ہے اللہ اسے خوش نہیں ہوتا تو کس کو خوش کرنا چاہتی ہے گلے لگ کے ایسے بہن ڈالتے ہیں ایسے چیخوں پکار کرتے ہیں ایسے سینہ کو بھی کرتے ہیں سر کے بال کھول کے پیٹھتے ہیں یہ خدا کا دین نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا اصحابہ افسوس کرنے آئے دیکھا تو رسول پاک کی آنکھوں سے آنسوں ٹپ کرے ہیں ایک اصحابی نے ارس کی یا رسول اللہ آپ روتے ہیں آپ نے فرمایا یہ رونا نرم دل کی نشانی ہے اور نرم دل ایمان کی نشانی ہے میں آنکھوں سے آنسوں بہاتا ہوں کوئی ناشکری کے لفظ تو نہیں کہتا میں سننا کو بھی تو نہیں کرتا میں پیٹتا نہیں ہوں معلوم یہ چلا اگر گھر میں اس طرح کا کوئی نقصان ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے یہ جو پیٹا پیٹی کرتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہیں کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماتن کرنے والے سینہ کو بھی کرنے والے بالوں کو نوچنے والے اپنے مو پہ تھپڑ مارنے والے ان کا حال یہ ہے پہلے اسمان پر ایک لاکھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو ان پہ لانت کرتے ہیں دوسرے اسمان پر دو لاکھ ایسے فرشتے ہیں جو ان پہ لانت کرتے ہیں تیسرے اسمان پر تین لاکھ ایس ایسے فرشتے ہیں جو ان پہ لانت کرتے ہیں پانچویں اسمان پر پانچ لاکھ چھٹے اسمان پر چھے لاکھ ساتے اسمان پر سات لاکھ اور عرش کے نیچے آٹھ لاکھ ایسے فرشتے ہیں جو ان پیٹھنی والوں پر لانت کرتے ہیں کیا کرنا ہے جب کوئی دکھا گیا پریشانی آگئی تکلیف آگئی اللہ سے سواب کا سوال کرنا ہے اور صبر کرنا ہے